سنو یہ ماں ہے یہاں پر توجہ رکھے ماں اٹھارہ سال کی بیٹی ہے ماں خود برتن ماج رہی ہے اور یہ بیٹی ڈبل بیٹ پر پٹ لیٹی ہوئی پیچھے سے پاؤں کھڑے کر ہوئی موبائل دیکھ رہی ہے یہ ماں جھاڑو مار رہی ہے اور پدرہ سال کی بیٹی موبائل دیکھ رہی ہے یہ ماں خود برتن دھو رہی ہے نہ اس نے کھانا بنانا سکایا نہ روٹی پکانا سکایا نہ اس نے کچھ کام کرنا سکایا جب بیس سال کی ہو گئی تو شادی کر دی اب اس امہ سے پوچھو اس کی سسران میں روٹی بنانے کیا تو چاہے گی خوشی خوشی میں نا پندرہ بیس دن تک تو خوب کوت کوت کے کرتی رہتی ہے ایک مہینے کے بعد اب اس کے سر میں اور کمر میں درد شروع اب کھلا آتے رو بیٹا دوائیاں سمجھے سر میں اور کمر میں درد شروع کیونکہ کبھی پریکٹس نہیں کام کرنے کی تو میں دو دن بھگوا لوں نا پانچ پانچ دس کلومیٹر تمہارے پانگوں مطلب ہوگا نہیں ہوگا بولے پھاورا چلوا لوں مجھ سے تمہیں ایک گھنٹہ پھاورا چلوا پھیل جاؤں گا پانچ منٹ بھی نہیں چلے گا اور اگر آپ سے دو گھنٹے تقریر کر رہا ہوں تو پھیل ہوگا نہیں نکل ہی لے گا ہم تو کیونکہ تقریر کی نہیں لیکن میں جو بتا رہا ہوں لڑکیوں کو تیار یار تمہاری بیٹی نبی کی بیٹی سے زیادہ اچھی اللہ سیدہ فاطمہ ایک دن نبی نے بلائیا کہ بیٹی دل چاہ رہا ہے آجو دیکھنے کے لئے اب پہنچ تو گئیں مگر نبی اپنی بیٹی کے لئے نہ کھڑے ہو جاتے تھے کیا ہو جاتے تھے کھڑے ہو جاتے تھے اب ہاتھ تھوڑے ایسے کروئے ہیں ہاتھ ہاتھ اب بار بار نبی سوچ رہا ہے بیٹی ہاتھ بڑھا ہے تو میں ہاتھ پکڑ لوں ہاتھ چھوٹے بچے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑتے نہیں ہوئے کہ ہاتھ پکڑ لوں اب فاطمہ سوچ رہی ہے نبی نے اگر ہاتھ پکڑ لیا تو میرے ہاتھ کے چھالے دیکھ جائیں گے وہ نبی کی شہدادی اگر دعا کر دے دی تو کھانا پکا پکایا آ جاتا مگر اپنے ہاتھ سے چکی پیسی اپنے ہاتھ سے چکی چلائی آٹھا پیسا اپنے ہاتھ سے سارا کام کیا مگر کبھی علی کی شکا آیت نہیں کی اب تین مہینے میں نوبت آ جاتی ہے یا تو تم اپنی ماں کو چھوڑ دو باپ کو چھوڑ دو باس اب میکے کو آکے میں نہیں جاؤں گی مجھ پہ کام اتنا پڑھ رہا دو چار مہینے ادھر رہی دو چار مہینے ادھر رہی اب آخری فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ الگ ہو جاؤ زندگی میں توڑنے کا کام کر رہے جب وہ اپنے سگے بھائی کو چھوڑ دے گا سگے بھائی کو چھوڑ دے گا تو پڑوسی کو کیسے جھوڑے گا جھوڑ سکتا کیا بھو اب فیصلہ کر دیا جاتا کہ اکیلے رہو ختم تھوڑے دنوں وہ بھی چلتی ہے اب یہ بھی طلاق پہ نومت آ جاتی ہے طلاق پہ کہ لو آتی ہے نہیں آتی کتنی لڑائی ہیں اور یہ اببہ جو ہے نا اببہ اور یہ بھائی اور بعض بہض بہنوئی اس کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے اس کی بھی قبر میں بہت پٹائی ہوگی اگر بیٹی نا وہاں سے سسرال سے آکے تھوڑی سی بات بتا دے تو یہ اببہ غلط شہ دیتا ہے کہتا بیٹھ یہاں دس ہزار روپے کیونکہ پیسہ نئی نئی دولت ملی ہے یا زمین اچھی خاصی ہے گنہ خوب ہوگا دھان خوب ہوگا لگا دیتا ہے دس ہزار روپے وکیل کو دے کے کیس لگا دیا یہ موچ کو تان کے کہتا ہے تان کے بیٹی کو غلط شہ دیتا بیٹی کو غلط شہ اور بیٹی کا دماغ خراب ہو جاتا ہے مگر سنو یہ سیرت مصطفیہ تو نبی کی سیرت کا ایک باپ میں سے تھوڑی جھلک سناؤں اگر اجاز کو سناؤں میرے نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ اور حضرت شادی ہو گئی تھی تھوڑی سی انبن ہو گئی اور یہ انبن تھوڑی سی تھی تمہاری والی نہیں تھی باز باز آدمی اتنا بدتمیز ہے حضرت اتنا بدتمیز ہے وہ بیچاری اپنی ماں کو چھوڑکائی باپ کو چھوڑکائی بھائی بہن کو چھوڑکائی آنگن میں کھڑو کر اور بات پوچھو کیا نکلی لیٹ بھاگ گئی ارے بھائی بجلی بھاگ گئی بی بی کو گالی تو کیوں مکریا بھاگ گا لی انسان کام اپنا نہیں چلے سر بھی سدھر چل لئی ارے ذرا سوچنے کی بات ہے حضرت علی کی بات تونی سی فاطمہ کو لگ گئی فاطمہ نے سوچا میرے سر تاج کے مو سے یہ بات اچھی نہیں لگ رہی اگر میں منع کروں تو میرے سر تاج تو میرے حاکم ہیں میرا حق نہیں یہ منع کرنے کس سے منع کروان سوچا ابو بکر سے کہا نا عثمان سے نا عمر سے نا پھر میرے علی کی بات دوسروں پہ چلی جائے پھر کس سے سوچا میرے بابا سے بڑا پیار کرتے ہیں آقا سے علی بڑا پیار کرتے ہیں چلو آقا سے کہلوا دو سیدہ فاطمہ حضرت علی میں تھوڑی سی انمن ہوئی حضرت علی ادھر دیوار سے بیٹھے تھے فاطمہ علی کے پاس آگئی اور آ کر کے سلام کرنے لگی السلام علیکم ورحمت اللہ حضرت علی نے جواب دیا ورحمت اللہ اب حضرت علی اوپر کو نہیں دیکھتے فاطمہ تاکہ میری طرف کو دیکھے علی پھر بھی نہیں دیکھتے پھر فاطمہ نے کہا تو حضرت علی نے دوسدیدہ نظروں سے دیکھا سمجھے ایسے کر کے دیکھا ہاں بولو فاطمہ کیوں آئی ہو تو حضرت فاطمہ نے سوچا علی پہ دو چار باتیں تو رکھی دوں میاں بی بی میں پیار ہوتا نا فاطمہ مسکران کے کہنے لگی میرے سرتاج اجازت لینے آئی ہوں اجازت سمجھ رہے ہو یہ اجازت ہم لوگوں میں بھی بڑی مشہور ہے جب چلتے ہیں نا جلسے کے بعد ہاں وہ اجازت دے دو اجازت نہیں لفافہ مانگنا آئی ہو بڑی کھل کے کہتا ہے ہاں بھئی کہاں کمیٹی والے لاؤ اجازت لاؤ اجازت کا بلدہ سمجھ رہے ہو لاؤ جو ہمارا نظرانہ دا لاؤ بات سیدھی سچی یہی ہے اب ڈھونڈتے پر رہے ہیں بھئی گاؤں کے امام صاحب سے اجازت لے لو کوئی حاجی صاحب ہے ان سے اجازت پردان جید نہیں جلسہ کرا رہے ہیں کیونکہ معلوم ہے وہ والی اجازت ہی نہیں کے پاس اب سمجھ گیا کون سی اجازت تو یہ وہ والی اجازت نہیں ہے اور لفظ ایسے سے استعمال ہو جائے نا موٹر سیکل والا آیا کوئی جیسے ہی آیا تو ادھر چالان ہو رہا بولے ہاں وہی کیا ہے بولے جائیمت مامو کھڑے مامو مامو سمجھ رہے ہو کہ کون ہے ہاں وہ پولیس والے چالان جو رہے بولے مامو کھڑے مامو لیکن یہ اجازت کون سی دی توجہ رکھو حضرت علی کہنے لگے فاطمہ کائے کی اجازت اللہ اللہ جب کا اجازت دے دو کا فاطمہ کائے کے لیے حضرت علی بولے میں اپنے فاطمہ بولی میں اپنے اببا کے گھر جا رہی ہوں حضرت علی بولے کیوں جا رہی ہو تو کہنے لگی میں آپ کی اپنے اببا سے شکایت کروں گی اللہ اس سے ایک مسئلہ اور نکلتا ہے میری بہنیں سن لیں شوہر کی اجازت کے بغیر بی بی کو گھر سے نکلنا جائز نہیں سمجھ رہی ہوں گی شوہر کی اجازت کے بغیر یہ تو سب اجازت لے گا آئی ہوں گی آئی ہوں نہیں تم ضرور کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جو اجازت لے گا ہاں میں جا رہی ہوں بات بات میں بچے تھے یہ بہت رو رہا ہے اسے بھی لیتے جاؤ سمجھے ہوتے ہیں ساکی سمجھ رہا ہے پیچھے والے گھڑکے کا مطلب یہ تھا کہ ان کا نام آج ہے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں مگر ایک جملہ بول دوں ہسیوں مت سمجھ رہے ہیں سراج اجازت کی بات کر رہے ہیں تم ان سے ہاں تم گئے دھان لینے اور یہ گئی محلے میں آگ لگانے تم گئے دھان لگانے یہ کہاں گئی بعض بعض عورت کو کوئی کام نہیں ہے سوائے محلے میں آگ لگانے صبح کو کھا لے گی خوب جم کے اور گھروں میں بیٹھتی پھر رہی ہے کہہ رہی تُو نے سنا اس کی لڑکی ایسی لڑکا ایسا اور یوتا اور توتھا تمام باتیں پورے ہو گل ڈالی اور ایک ہی سانس میں دھڑا 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 بولتی چلی جا رہی ہے اور بول لے کے بعد بولی مجھے کام بہت ہے چل لیں اسے کام بہت ہے اس لطوری کو بیٹھ کے تصویح پڑھ لیتی پورے محلے میں آنگ لگا رہی ہے آنگ دوسرے گھر میں گھس گئی دوسرے گھر میں گھس گئی کہ میری بہو ایسی ہے چھوٹی والی ایسی ہے بڑی والی ایسی ہے اس کے اممہ نے یہ دیا اور یہ سکھایا وہ نے اسے پوری بہووں کی اگل کے چلی آئی اب بتاؤ برکتیں ہوں گی عورت کو اجازت شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نکالنا چاہیز نہیں آج کے بعد اگر جائے تو شوہر کی اجازت لے گھر کے جائے مردوں پر نا مردوں پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا اور باپ کا ہے اور عورتوں پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے سمجھے شوہر کا ہے اگر اس کا بی بی کا باپ ادھر ہو شوہر ادھر ہو باپ کہے میری سن شوہر کہے میری سن تو اب یہ کس کی سنیں اسلام یہ کہتا کہ شوہر کا حق زیادہ ہے مگر کئی کئی بچوں کی اممہ ہو جاتی ہے ریمونٹ اب بھی میں کے والوں کے ہاتھ میں ہی ہے وہ کہہ رہا ہے ٹیڑی چل تو ٹیڑی چل لئی ہے وہ کہہ رہا ہے لڑا تو لڑا رہی ہے وہ کہہ رہا ہے سیدھی ہو جاتا سیدھی چل لئی ہے مگر میں بتاؤں ذرا سنو نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ بولی اجازت چاہیے اجازت علی والے کیوں شکایت کروں گی اور جب اتنا کہا تو حضرت علی کی آنکھوں میں آسو آگیا نبی سے میری شکایت اور وہ بھی نبی کی بیٹی فاطمہ حضرت علی رونے لگے حضرت علی کی آنکھوں میں آسو آگے اللہ اللہ جب فاطمہ نے دیکھا فوراں بیٹ گئی اپنا چل لیا علی کے آسو پہنچ دیئے کالی کیا تمہیں امید ہے میں شکایت کر سکتے ہوں یہ تو پیار کی باتیں تھی اللہ اللہ حضرت علی بولے فاطمہ تم جاتو رہی اور تمہیں اجازت ہے مگر یہ دعا کرو تمہارے نبی تک پہنچ لے سے پہلے پہلے علی کا انتقال ہو جائے جب اتنا سنا فاطمہ نے علی کے موں پہ ہاتھ رکھا علی چپو گئے اب اپنا چل اٹھا کر کے فاطمہ نے دعا کر دی اے اللہ میرے علی کی عمر اور عزت میں برکتیں عطا فرما دے سبحانہ بھائی نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوثیت مسلکِ عالی حضرت حضور سکر مقم ورحمن صاحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت زندہ بابا میں کوئی نہ تھوڑا دور لگا کے نعرہ لگا پاس میں لگاؤ گئے تو سیٹی دے گا میں بہت کوئی کمی نہیں ہے بہت لا جواب بولا اللہ برکتیں فرما تو کہا اچھا اب جب بات یہ ہوئی اب فاطمہ دعا کرے ہے آج کی بی بی ایسی یہ دعا کرے گی دعا کرے گی ہے جیسا کر تھوڑی سا کوئی غصے والی بات ہو جائے تو آنگا میں کھڑے ہوکے کہتی ہے کہتی ہے اللہ یا تو یہی میرا مونہ دیکھیں یا میں این کا مونہ دیکھوں آر پار جلے یہ در تو کہتی نہیں کہتے ہیں یا تو یہی میرا مونہ دیکھیں یا میں این کا مونہ دیکھیں یا تو مطلب یا تو میں ہی ختم یا پھر یہ فنش یہ مطلب آر پا رہا تو دیوار کے ادھر یا ادھر سمجھیں یہ دعایں دے گی آج سے یہ تمیز سیکھنا چاہیے طریقہ سیکھنا چاہیے سیدہ فاطمہ رونے لگی کہنے لگی نہیں میرے سر تاد میں نہیں جاؤں گی حضرت علی بولے فاطمہ فاطمہ میرے دل میں بڑی تمنا تھی سننے کی بات بڑی آرزو تھی میری فاطمہ کئی کئی دن بھوکی رہی اے اللہ کون سا دن آئے گا فاطمہ مجھ سے کچھ مانگیں گی فاطمہ تم بھوکی رہی تم نے کچھ نہیں مانگا فاطمہ تم نے ایک ایک جوڑی کپڑے پہنے مجھ سے کچھ نہیں مانگا کون سا دن آئے گا کہ تم مانگو گی آج تم نے مانگا تو میری شکایت کے لیے اجازت مانگی فاطمہ کہنے لگی نہیں میرے سر تاج نہیں جانا مجھے معاف کر دو علی بولے فاطمہ اگر تم میری جان مانگتی دے دیتا اب تو تمہیں جانا پڑے گا اب فاطمہ رو رہی ہے کہہ رہی ہے نہیں میرے سر تاج نہیں میرے سر تاج روک لو روک لو کہا نہیں اب حکم ہوا اب جا رہی ہے فاطمہ دروازے پہ پہنچی فاطمہ اللہ جیسے ہی دروازے پہ پہنچی سیدہ فاطمہ کہہ رہی ہے علی مجھے روک لو علی روک لو کرنے ہی فاطمہ جاؤ اب فاطمہ روتی ہوئی چلتے چلی جا رہی ہے ادھر میرے نبی کو پتا چلا بیٹی باپ سے شکایت کرنے آ رہی ہے اللہ نبی کی بیٹی جس کے لئے نبی کھڑے ہو جاتے تھے ایک دن اگر نہیں دیکھتے تھے کہتے تھے بیٹی مجھے سکون نہیں ملتا ایک دن فاطمہ نہا کے آئیں نبی مسکرانے لگے آقا مسکرانے لگے فاطمہ بولی ابباجان کیوں مسکرانے لگے کہا بیٹی میں نے جنت کی ہورے دیکھی ہیں مگر میری اس ہور کا جواب ایک بھی نہیں ایک دن میرے نبی نے سینے سے لگا کر کہا تھا بیٹی دنیا کو تمہارے باپ سے سکون ملتا ہے مگر تمہارے باپ کو ان کی بیٹی فاطمہ سے سکون ملتا ہے سبحان اللہ آج وہ بیٹی فاطمہ آ رہی ہے مگر جب شکایت کے لئے سنا تو نبی نے اپنا دروازہ بند کر لیا اللہ میرے نبی نے دروازہ بند کر لیا آج تم باپ ہو کر کہ بیٹی کی شکایت سننے ہو اور بعض بعض عورت نہ حضرت اتنا دماغ خراب ہے اس کا اس نے اتنی برائییں کی اپنے شوہر کی سسرال میں شوہر کو زلیل کر دیا کتہ بنا دیا کتہ جملہ میرا غلط ہو رہی ہے معاف کرنا لیکن صحیح بتا رہا ہوں اس کے سارے خاندان موڑی پڑی ہے کہ کنجوس ہے نکمہ ہے گھر میں پڑا رہتا نٹھلہ ساری برائییں نئی بھی ہیں تو ہیں اب مجھے بتا مگر ادھر نبی کی بیٹی گئی نبی نے دروازہ بند کر لیا ذرا نبی کی سیرت تو دیکھو میرے نبی نے دروازہ بند کیا جب دروازہ بند ہو گیا اللہ اب فاطمہ بولی اببہ کا دروازہ کیوں بند ہے سیدہ فاطمہ دروازے پہ کھڑی اور کہہ رہی اببہ جا دروازہ کیونکہ دروازہ کھولا پھر دوارہ آواز دی پھر رہی تیسری مرتبہ میں جب آواز دی نبی بولے کون دروازے پر وہ باپ سننے جو اپنی بیٹیوں کا گھر تڑواتے جو اپنی بیٹیوں کو اس کی بیچاری کے تین چار سال شادی کو چھوٹا سا بچہ تم تو اپنی زندگی میں مست اس سے پوچھو اس باپ سے اور اس بھائی سے حساب و کتاب لیا جائے گا اس کی زندگی کے ایک لمحے کا وہ کیسے کروٹے بدلتی ہے کیسے وہ زندگی اس کا باہ اس کا بیٹا شوہر کے گھر ہے بغیر اولاد کے ماں کیسے رہ سکتی ہے تمہاری عزت کی خاطر رہ رہ ہے اس باپ سے یہ بھائی جو نا اس کی موچ نہ گر جائے جو پانچ بیگ زمین بیچ کے کوٹ کچھ کرتا وہ سن لے کتنی لڑکیوں کے گھر بر بر باد ہیں صرف اس کی ناک نیچی نہ ہو جائے ناک تیری ناک اتنی اوچی ہے بیسے لڑکیاں بغیر دوپٹوں کے گھوم رہی ہیں بیسے لڑکیاں فیشنی لے کپڑے پہنے پڑی ہیں صرف ناک نیچی نہ ہو جائے اور بعض لڑکے والا بھی تظلیل ہوتا کہتا اپنی جوتی پہ لڑکی والوں سے ناک رگڑ ہوا ہوا تو بلا کے لاؤ اس کو فاطمہ جس راستے سے نکل جائیں اور گزر جائیں کئی منٹ گزر جائیں پھر نبی اس گلی سے آتے تھے تو سنگ کے بتا دیا کرتے تھے میری فاطمہ ادھر سے گزری آج آواز سے نہیں بتائیں گے سیدہ فاطمہ بولی اب جان دروازہ کھولی گا کون کام ہے آپ کی نظروں دل کا ٹکڑا آپ کی بیٹیوں لبی بی اندر رہ رہے مگر جواب سنو بیٹیوں کا گھر تڑوانے والوں اور مائے خلص شہدے کر کے بیٹیوں کا دماغ خراب کرنے والی ادھر سنو میرے لبی فرمارے کون فاطمہ کہہ رہے کون دل کا ٹکڑا کون فاطمہ اور آج یہ ماں گنڈے تعویز نیو مرچے بعض بعض لڑکی کو نادیا بیر بنا کسی ترکیب سب گنڈو لڑکی کو خود کچھ سکھایا نہیں کام کرنا سکھا نہیں تعویز روٹی بنا کے دے گا کہ سسر کچھ نہ بولے یہ بڑھا بہت بولتا ہے کیا وہ کھانا بھی نہ کھا اسے روٹی ٹیم پہ نہیں مل لے یہ تو نہیں بولے گا کیا وہ اس کے کپڑے نہیں مل لے تو نہیں بولے گا کیا اگر بیٹی کو یہ تربیت دی ہوتی نا تو اٹھارہ لاکھ شادی میں نہیں لگا ہوتی ایک لاکھ میں شادی کی ہوتی تو بیٹی غیروں کو اپنا بنا لے مگر کچھ سکھا ہے نہیں خالی بلٹ دینے سے خالی چار پئیوں کی دینے سے خالی اب تو لڑکے والے بھی ایسے ہوگئے اللہ معاف فرمائے حضرت پہلے گدھیں گھوڑے بیل بکری خچر اونٹ گوئے یہ سب بازار میں بکتی تھی اب لڑکے بکر رہے لڑکے تین تین لاکھ میں چار چار لاکھ میں منگنی کتنے دنوں میں چار چار لاکھ میں اور دیکھا ادھر موٹی پارٹی مل گئی یہ بیچولیہ سے بولے کینسل کرا دے ادھر لگوں چار چار پات پات لاکھ میں تم کہو گے ایسے اگر جس کے پاس زمین ہے تو گیگلے گیگلے بابلے بابلے ٹیڑے بھیڑے جن کی ٹانگیں کئی ہوں رہے کولا کئی ہوں رہے ایسے بولٹ مانگ رہے ایسے بولٹ اور اگر بولٹ کی دھک دھک کی آواز سن لی اسے ہارڑ ہو دورہ پڑھ جائے گا مر جا گئی مگر مانگ بولٹ نہ شکل یہ سب بولٹ شرم کرو تھوڑی غیرت کرو تھوڑی حضرت عمر بائیس لاک مرب مین کے بادشاہ تھے تمہاری پانچ اگر زمین کیا ہے اور خلیفہ خلیفت المسلمین بائیس لاک کے مرب مین کے بادشاہ اور اتنی بات نبی فرماتے میرا انسان تو انسان سنو نبی فرماتے میرا عمر جدر سے نکل جانا تو انشان شیطان بھی ہٹ جاتا ہے وہ اگر چاہتے تو یہ کہتے تھے مجھے ٹکر کا دلواز و ٹکر کا بچولیہ کے کون میں نکال دیتا رشتہ کر رہا ہوں بولے ہاتھ تھوڑا ٹکر کا ملے تو کر لوں ٹکر لگا رہے ہاں ٹکر تیری ٹکر قبر میں نکلے گی دیکھ حضرت عمر نے ایک بیوہ لڑکی سے اپنے بیٹے کا رشتہ کیا صرف نیکی کیا تھی اس کی دولت نہیں دیکھی نیکی دیکھی نیکی پہلے دولت کیا ہوتی تھی کام کاج بکریاں پالتے تھے اس کے گھر میں کئی بکریاں تھی صبح صبح اٹھی ماں نے آواز دی حضرت عمر گھوم رہتے کہ دیکھو کوئی پریشان تو نہیں تو آواز آئی اندر سے کہا بیٹی کاجی ماں کاجی دولی دودھ نکال لیا کاجی ماں ایسا کرو میرے لال دن نکلنے سے پہلے پہلے جتنا دودھ اتنا ہی پانی ملا دو اتنا ہی پانی ملا کیا بات کر رہی ہو میں کیسے پانی ملا دوں کیوں بیٹی نہ تیرے اببہ ہے نہ کوئی کمائی ہے تیرے شادی بھی کرنی ہے خرچہ بھی چلنا ہے پانی ملا دو دودھ ہو جائے گا وہ کیونکہ دودھ کے پیسے لیے جا رہے پانی کے نہیں وہ بولی حضرت عمر یا دیکھ تھوڑی رہے کوئی تو بولی اممہ حضرت عمر نے اپنا قول تھوڑی بتائی اپنے اببہ کا تھوڑی بتائی رسول پاک اللہ اور رسول کا جو حکم ہے وہ ہی تو بتایا عمر زندگی کواری بیٹی رہو تو مجھے سبر ہوگا مگر حرام کے لقمہ ایک بھی آئے حرام کے پیسے سے اگر میری شادی ہو تو میں ہرگز برداشت نہیں یہ لڑکی اور اب تو بتوبہ حضرت اب کیا نکلا اب چلنا کمیٹی یں ڈالنا کمیٹی کمیٹی جانتے یا کیا لاتری دس لوگ اکھٹے ہوئے اکھٹے ہونے کے بعد ایک لاکھ دس زار روپے مہینہ کر کے ایک لاکھ روپے اکھٹے کر لئے اب یہ اٹھا رہے ہیں نوی ہزار میں بولی چلی اٹھا رہے ہیں پچی آسی ہزار میں یہ اٹھا رہے ہیں اسی ہزار میں اور پھر جو بیس یا پندرہ بچے وہ سب میں بانٹ لی یہ ناجائز و حرام کچھ لوگ زمین رکھ لیتے ہیں زمین روپیہ گلاؤ آیا روپیہ پھراؤ سمجھے روپیہ پھراؤ کا مطلب میں بتا دوں سن لو یہ بات دو اکڑ زمین دو لاکھ میں رکھ لی کہ جب دو لاکھ روپے دو گئے زمین چھوڑوں گا چاہاں دس سال ہو یہ بھی جائز نہیں اس کے علاوہ طریقوں سے جائز حرام کے لکمہ فصل پہ اٹھا کر دے دیتے کچھ لوگ دس لیلو بارہ دینا مٹرو پہ دے دیتے کچھ لوگ پندرہ لیلو بیس لنگا اب سنو بڑی سخت حدیث سنانے جارہ توجہ رکھنا وہ شخص وہ انسان کتنا برا ہوگا کتنا خراب ہوگا جو لڑکا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے جو لڑکا اپنی ماں پہ غلط نظر ڈالے کتنا خراب ہوگا وہ تمہارے اگر کوئی مل جائے یہاں پہ تم نے دیکھا آس تک ایسا کوئی نہیں اگر مل جائے تو اس سے دوستی کروگے اگر مل جائے تو اس سے رشتداری کروگے وہ لڑکا کتنا خراب ہوگا جو بیٹا سگا بیٹا اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرے زنا کرے نظر غلط ڈالے مر تو سکتا مگر ماں کے ساتھ غلط حرکت نہیں کر سکتا پیار مگر سنو نبی کا فرمان سنتے چلے جاؤ قریہ نگلہ آسانی کے غیور مسلمانوں ذرا سنو نبی فرماتے سود اور بیاز کیا بولو سود اور بیاز کا نام سنو کتنے لوگ ہیں سکتا کھیل ہیں بگی باگ پہ موبائل پہ تاش پہ جو کھیل لے جو نبی فرماتے سود اور بیاز اس کا جو گناہ ہوتا ہے اس گناہ کے ستر درجات ہوتے کتنے ستر میں اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا ان میں سے جو چھوٹا والا درجہ ہوتا ہے اس کا گناہ اور باپ ایسا ہوتا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا حرام ہرام لقمہ سے جائے تو ان کمیٹی والوں کو دعائیں دینا اور یہ جلسہ تمہیں یاد آجائے جوان جوان لڑکے حضرت نشا کرنے لگے پندرہ سال کے بچے حضرت سگریٹ نشا گھٹکا کھاتے کھاتے نشیڑی بن گئے بیئر پیے گا بیئر شادیوں میں پی پینے لگا نشا کرتے اللہ شراب پینے لگتا آپ جانتے جیسے پیشاب ناپاک ہے ویسے شراب بھی ناپاک فقہ فرماتے ہیں اگر شراب لگ جائے پیشاب لگ جائے ایک درہم سے زیادہ اس کا دھلنا ضروری ہے ایسے اگر شراب لگ جائے درم سے زیادہ تو اس کا بھی دھلنا ضروری سمجھ رہے میری بات ناپاک کی کی وجہ سے پیشاب کوئی نہیں پیتا تو شراب کیوں پیتے ہو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کوئے میں شراب تالام میں شراب ڈال دو وہ پانی خوشک ہو جائے زمین اگائے اور اس مگر ہم لوگ ہیں ذرا غیرت تو دیکھو ہماری توجہ تو دیکھو ہماری ایسے حال فاطمہ بولی اببا جان میں آپ کی بیٹی دروازے پر نبی بولے کون بیٹی اب تو پاؤں وں کے نیچے کی زمین نکل گئی فاطمہ بولی اببا جان میں حسن کی ما فاطمہ کون حسن جان میں حسن کی ما فاطمہ نبی بولے کون حسن اللہ نبی نماز پڑھ رہے ہیں حسن پیٹ پہ بیٹ جائے نبی سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے ہیں اور آج کہہ رہے ہیں کون حسن نبی جمعہ کے دن خطبہ پڑھ رہے ہیں حسن تھوڑے سے گر جائے نبی خطبہ روک کر حسن کو اٹھانے آج کہہ رہے ہیں کون حسن نبی کہہ رہے ہیں ویٹی فاطمہ انہیں مت رولایا کرو تمہارے بابا کو تکلیق ہوتی آج کہہ رہے ہیں کون حسن سیدہ فاطمہ کہنے لگی اب جان میں حسن کی ماں فاطمہ نبی بولے کون حسن کون فاطمہ باپ سن لے ماں سن لے اب فاطمہ کہنے لگی اب جان میں آپ کی بی بی خدیج تل کبرا کی بی ٹی فاطمہ ہوں نبی بولے کون خدیج کون فاطمہ اب رو رو کر کے حال برا ہو گیا نبی بولے کون فاطمہ اب فاطمہ کہنے لگی اب جان میں علی کی بی بی فاطمہ ہوں نبی بولے اگر علی کی بی بی فاطمہ ہو تو پہلے جا کر کے علی سے معافی مانگو بعد میں تمہارے اب آگا درواز کھلے گا ہے ایسے باچ کل ہے ایسی ماچ کل بیٹیوں کو چڑھا چڑھا کے غلط شہدے دے کر کے الٹا سیدھا پڑھا پڑھا کر کے شریف لڑکوں کو بھی آج کل بیچاروں کو پھانس کر دیا روتے پھر رہے لڑکییں بھی پریشان لڑکے بھی صرف اس ماں باپ کی وجہ سے فاطمہ چلی آئی اللہ نبی اتنا روئے نا کتابوں میں آتا یہ ڈاڑی سے آنسو نکل کر نا یہاں کا پیراہ سیدہ فاطمہ چلی گئی نبی نے دروازہ کھولا نبی بھی خوب رہے اور سیدھی روتی ہوئی جا کر کے علی کے قدموں پہ چلی کہنے لگی علی معاف کر دو آج اببہ نے میرے دروازہ نہیں کھولا آج اببہ نے مجھے نہیں پہچانا اور یہ کہا جب تک علی سے معافی نہیں مانگوگی اس وقت تک اببہ کا دروازہ نہیں کھولے گا فاطمہ رو رہی ہے تو علی نے پاؤ نہیں مارا لات نہیں ماری گالی نہیں دی سیدہ فاطمہ نے جب معافی مانگی تو علی نے موڑے پکڑ کے اٹھایا اور سینے سے لگایا اور کا بیٹی کا بیبی فاطمہ تمہارا مقام بولی بلکہ علی کا دل ہے اللہ علی کا دل ہے اللہ سیدہ فاطمہ اب میرے نبی پیچھے سے آگئے پیچھے سے آ کر کہنے لگے توجہ رکھو سمجھ میں آرہی ہی بات ہے آج کے بعد بیٹیوں کا گھر مت توڑوانا اور ماں کی ذمہ داری ہے کام کرنے سے بیٹی کبھی دبلی نہیں ہوتی ہارتی نہیں ہے جیسے گیارہ بارہ سال کی شروع ہو جائے اس کو پاکی کے مسئلے بتائیں کیونکہ ماں اس راستے سے گزر چکی ہے ماں بتائے بیٹی کیسے پاک ہوتے ہیں اگر نا پاک ہو جائیں تو طریقہ کیا ہے وہ مسئلے میں بتا نہیں سکتا لیکن یہ ماں بتا سکتی بیٹی کو پورا جوان بچی ہو جاتی اسے پاکی کا طریقہ معلوم نہیں اسے پاک رہنے کا طریقہ بتائے یہ ساری باتیں بتائیں کتنے دن تک نا پاک رہتے ہیں پھر کون سے دن میں جا اس ماں کو تو خود پتہ نہیں بس اس امہ کے گمپے نکل جائیں بس امہ خود مبائلوں پہ گجراتی پھر رہیے دوسروں سے کئی کئی بچوں کی کئی کئی بچوں کی امہ ہو گئی مگر آج بھی اس کے پاس ویڈیو کال آرہی ہے اور مبائل پکڑے جا کسی کی ویڈیو کال پکڑی جا رہی ہے کسی کی بیس کال پکڑی جا رہی ہے اور بات بات لڑکے بھی بچوں کے اب ہو گئے مگر آگ بھی دوسری عورتوں سے بات کرنا نہیں چھوڑا بیچاری بی بی گھر میں پریشان ہے اور یہ موٹر سیکل پہ گھوم اب نبی آگئے دروازے پہ کہنے لگے کیا میری بیٹی فاطمہ کا گھر فاطمہ آئی دورتی سینے سے لگ اببہ مجھے معاف کر اببہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں تھا دروازہ نہیں کھول جملہ سن لو نبی نے کہا بیٹی تم مجھے بہت لادلی و پیاری مگر تم دروازے پہ کھڑی تھی تو میں تمہیں نہیں دیکھ رہا تھا قیامت تک اپنے مسلمان امتیوں کی بیٹیوں کو دیکھ رہا تھا سبحان اللہ میں باپ ہونے کی حیثیت سے آج اگر دروازہ کھول دیتا تو قیامت تک مسلمانوں کے دروازے ان کی بیٹیوں کے لیے کھل جاتے اس لیے میں نے دروازہ بند کیا ہے کوئی ایسا اتنا چھوڑ دیا اتنی ڈھیل دے دیا اتنا آگے بلا دیا 26 جنوری میں جا کے ناچ رہی ہے سکول 15 آگست کو جا کے ناچ رہی کیوں نہیں ناچ جب بھئیہ نچ کیا اببہ نچ کیا چچا نچ کیا خالو نچ کیا مامو نچ کیا اب وہ بیٹی تو بچی تھی ہے ہمت روک لوگے اگر کسی کے شادی ہو نہ شادی تو دیکھ محلے کے گھوڑے تن ناچ اتن اور کمر ہے اتتی موٹی اور گانے گار ہے کمر یا بٹھ کے اب گانے بھی ایسی چل رہے شائر صاحب سمجھو زرہ سوچ بوڑے سے بوڑا جوان کوئی روکتا ہی نہیں ارے بچوں تم یہاں ناچ رہے تمہاری امہ چھت پہ دیکھ رہی ہے دروازے پہ دیکھ رہی ہے جب تم گلیوں میں ناچ گے دیجوں پہ ناچ گے تو بین تو پھر اسکول وں میں جا کے ناچ گی بچا کون کون بچا حسین پاک جیسے بنو امام سیدہ زینب امام حسین کی بہن طبیعت ناساز ہوگئی شوہر نے کہا طبیعت ناساز ہوگئی جیسے طبیعت ناساز ہوگئی دوال آئے ٹھیک نہیں پھر کہا چلو میرے ساتھ چلو حکیم کو ہاتھ دکھا دی نے کہا کہا ارے اتنی تو اسلام اجازت دیتا نا تم میرے ساتھ جاؤ گی پردے سے جاؤ گی وہ تمہارے حالات دیکھ لے گا تفتیش کرے گا اتنی تو اسلام اجازت دیتا ہے مگر بہن نے کیا کہا تا سنو بہن نے یہ کہا تھا میرے سر تاج میرے شب پانچ منٹ بھی نہیں چلے اور اگر آپ سے دو گھنٹے تقریر کر رہا ہوں تو پھیل ہو گئے نہیں نکل ہی لے گئے لگن میں جو بتا رہا ہوں لڑکیوں کو تیار تمہاری بیٹی نبی کی بیٹی سے زیاد اچھی اللہ سیدہ فاتمہ ایک دن نبی نے بلایا کہ بیٹی دل چاہ رہا آجو دیکھ نے کے لئے اب پہنچ تو گئیں مگر نبی اپنی بیٹی کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے اب ہاتھ ایسے کر ہو ہیں بیٹی ہاتھ پکڑ لوں اب فاتمہ سوچ رہی ہے نبی اگر ہاتھ پکڑ لیا تو میرے ہاتھ کے چھالے دیکھ جائیں جائیں وہ نبی کی شہدادی اگر دعا کر دے دی تو کھانا پکا پکا آج مگر اپنے ہاتھ سے چکی پیسی اپنے ہاتھ سے چکی چلائی آٹھا پیسا اپنے ہاتھ سے سارا کام کیا مگر کبھی علی کی شکایت نہیں کی تین مہینے میں نوبت آجاتی ہے یا تو تم اپنی ماں کو چھوڑ دو باپ کو چھوڑ دو باس اب میکے کو آکھ میں نہیں جاؤں گی مجھ پہ کام اتنا پڑ رہا دو چار مہینے ادھر رہی اب آخری فیصلہ یہ ہوتا کہ الگ ہو جاؤ زندگی میں توڑنے کا کام کر رہے توڑنے کا ارے جب وہ اپنے سگے بھائی کو چھوڑ دے گا سگے بھائی کو چھوڑ دے گا تو پڑوسی کو کیسے جوڑے گا جوڑ سکتا کیا وہ اب فیصلہ کر دیا جاتا کہ اکیلے رہو ختم تھوڑے دن وہ بھی چلتی ہے اب یہ بھی طلاق پہ نوم بتا جاتی ہے طلاق پہ کتنی لڑائی ہیں اور یہ اببہ اور یہ بھائی اور باز بہنوئی اس کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے اس کی بھی قبر میں بہت پٹائی ہوگی اگر بیٹی وہاں سے سسرال سے آکر تھوڑی سی بات بتا دے تو یہ اببہ غلط شہ دیتا ہے کہتا بیٹ یہاں دس ہزار روپے کیونکہ پیسہ نئی نئی دولت ملی ہے یا زمین اچھی خاصی ہے گنہ خوب ہوگا دھان خوب ہوں گے لگا دیتا دس ہزار روپے وکیل کو دے کے کیس لگا دیا یہ موچ کو تان کہ کہتا تان کہ کی سیرت کا ایک باب میں سے تھوڑی جھلک سناؤں اگر اجازت سناؤں میرے نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ اور حضرت علی شادی ہو گئی تھی تھوڑی سی انبن ہو گئی اور یہ انبن تھوڑی سی تھی تمہاری والی نہیں تھی باز باز آدمی اتنا بدتمیز ہے حضرت اتنا بدتمیز ہے وہ بیچاری اپنی ماں کو چھوڑکائی باپ کو چھوڑکائی بھائی بہین کو چھوڑک آنگن میں کھڑو کے اور بات پوچھو کیا نکلی لیٹ بھاگ گئی ارے بھائی بجلی بھاگ گئی بی بی کو گالی تو کیوں بکرہ بھاگ الانسان کام اپنا نہیں چل سر بھی سدھر چل لی ارے سوچنے کی بات ہے حضرت علی کی بات توڑی سی فاطمہ کو لگ گئی فاطمہ نے سوچا میرے سرطاج کے موں سے یہ بات اچھی نہیں لگ رہی اگر میں منع کروں تو میرے سرطاج تو میرے حاکم ہے میرا حق نہیں یہ منع کرنے کس سے منع کرو سوچا ابو بکر سے نہ عثمان سے نہ عمر سے نہ پھر میرے علی کی بات دوسروں پہ چلی جائی پھر کس سے سوچا میرے بابا سے بڑا پیار کرتے آقا سے علی بڑا پیار کرتے چلو آقا سیدہ فاطمہ حضرت علی میں تھوڑی سی ان بن ہوئی حضرت علی ادھر دیوار سے بیٹے تھے فاطمہ علی کے پاس آگئی اور آگر کے سلام کرنے لگی السلام علیکم ورحمت اللہ حضرت علی نے جواب دیا ورحمت اللہ اب حضرت علی اوپر کو نہیں دیکھتے فاطمہ تاکہ میری طرف کو دیکھے علی پھر بھی نہیں دیکھتے پھر فاطمہ نے کہا تو حضرت علی نے دست دیدہ نظروں سے دیکھا سمجھے ایسے کر کے دیکھا ہاں بولو فاطمہ کیوں آئی ہو تو حضرت فاطمہ نے سوچ اللہ علی پہ دو چار بات تو رکھی دوں میا بیوی میں پیار ہوتا نا فاطمہ مسکرانگ کہنے لگی میرے سرتاج اجازت لینے آئی ہوں اجازت سمجھ رہے ہو یہ اجازت ہم لوگوں میں بڑی مشہور ہے جب چلتے ہیں جلسے کے بعد ہاں بھئی اجازت دے دو اجازت نہیں لفافہ مانگ آئی بڑی کھل گے کہ اجازت کا مطلع سمجھ رہے ہو لاؤ جو ہمارا نظرانہ تھا لاؤ بات سیدھی سچی یہ اب ڈھونڈ تے پر رہے نا گاؤں کے امام صاحب سے اجازت لے لو کوئی حاجی صاحب ہے جلسہ کرا رہے کیونکہ معلوم ہے وہ والی اجازت ہی نہیں کے پاس اب سمجھ گیا کون سی اجازت تو یہ وہ والی اجازت نہیں اور لفظ ایسے 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 موٹر سیکل والا آیا تو ادھر چالان ہو رہا مامو سمجھ رہے ہو کون ہے چالان مامو گھر مامو لیکن یہ اجازت کون سی توجہ رکھ حضرت علی کہنے لگے فاطمہ کائے کی اجازت اللہ اللہ جب کا اجازت دے دو فاطمہ کائے کے لیے حضرت علی بولی میں اپنے اببہ کے گھر جا رہی ہوں حضرت علی بولی کیوں جا رہی ہو تو کہنے لگی میں آپ کی اپنے اببہ سے شکایت کروں گی اللہ اس سے ایک مسئلہ اور نکلتا میری بہن سن لیں شوہر کی اجازت کے بغیر بی بی کو گھر سے نکلنا جائز نہیں سمجھ رہی ہوں گی شوہر کی اجازت یہ تو سب اجازت لے کہ آئی ہوں گی آئی ہو نہیں تم ضرور کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جو اجازت لے ہمیں جا رہی ہوں بات بات بچے بہت رو رہی اسے بھی لیتے جاؤ سمجھ 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 رہا ہوں شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل جائز نہیں مگر ایک جملہ بول دوں ہسی امت سمجھ رہے سراج اجازت کی بات کر رہے ہے تم گئے دھان لینے اور یہ گئی محلے میں آگ لگانے تم گئے دھان لگانے یہ کہاں گئی بعض بعض عورت کو کوئی کام نہیں سوائے محلے میں آگ لگانے صبح کو کھا لے یہ خوب جم کے اور گھروں میں بیٹھتی پھر رہی ہے کہہ رہی تو نے سنا اس کی لڑکی ایسی لڑکا ایسا اور یوتا اور تو تھا تمام بات ہے پورے گل ڈالی اور ایک ہی سانس میں دھڑا دھڑا بولتی چلی جا رہی ہے اور بولنے کے بات بولی مجھے کام بہت ہے چل لی اس کام بہت ہے اس لطڑی کو بیٹھ کے تصویح پڑھ لی پورے محلے میں آنگ لگا رہی آنگ دوسرے گھر میں گھز گئی دوسرے گھر میں گھز گئی کہ میری بہو ایسی چھوٹی والی ایسی بڑی والی ایسی اس کے اممہ نے یہ دیا اور یہ سکھایا وہ نے پوری بوںوں کی اغل کے چلی آئی اب بتاؤ برکت ہوں گی عورت کو اجازت شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نکالنا چاہیز نہیں آج کے بعد اگر جائے تو شوہر کی اجازت لے گر کے جائے مردوں پر سب سے زیادہ حق اس کی شوہر کا سمجھے شوہر کا اگر اس کا بی بی کا باپ شوہر باپ شوہر 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 اب یہ کس کی سنے اسلام یہ کہتا شوہر کا حق جات مگر کئی بچوں کی اممہ ہو جاتی ریمون اب بھی میں کے والوں کے ہاتھ میں یہ وہ مگر میں بتاؤ ذرا سنو نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ بولی اجازت چاہیے اجازت علی بولے کیوں شکایت کروں گی اور جب اتنا کہا تو حضرت علی کی آنکھوں میں آسو آگیا نبی سے میری شکایت اور وہ بھی نبی کی بیٹی فاطمہ حضرت علی رونے لگے حضرت علی کی آنکھوں میں آسو آگے اللہ اللہ جب فاطمہ نے دیکھا فورا بیٹ گئی اپنا چل لیا علی کے آسو پوز دی کالی کیا تمہیں امید میں شکایت کر سکتے ہوں یہ اللہ اللہ حضرت علی بولے فاطمہ تم جاتو رہی تمہیں اجازت ہے مگر یہ دعا کرو تمہارے نبی تک پہنچ لے سے پہلے پہلے علی کا انتقال ہو جائے جب اتنا سنا فاطمہ نے علی کے موں پہ ہاتھ رکھ گا علی چپ ہو گئے اب اپنا چل اٹھا گر فاطمہ نے دعا کر دی اے اللہ میرے علی کی عمر اور عزت میں برکت عطا فرما دے چاہ بات سبح نار تک نار رسالت نار غوثیت مسلک عالی حضرت حضور سکر مقیم رحمان صاحب قبلہ نار تک بی نار رسالت زندہ بابا مقیم 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 فرما تو کہا اچھا اب جب بات یہ ہوئی اب فاطمہ دعا کر ہے آج کی بی بی ایسی دعا کرے گی دعا کرے گی جیسا کر تھوڑی سا غصے والی بات ہو جائے تو آنگ میں کھڑے ہو کہت یہ کہت یہ میرا مونہ دیکھ یا میرے مونہ دیکھ آر پار چل لی در تو کہت یا میرا مونہ دیکھ یا مین کم مونہ یا تو مطلب یا تو می ختم یا پھر یہ فنش یہ مطلب تو آر پار یا دیوار کے سمجھ یہ دعائیں دے گی آج سے تمیز سیکھنا چاہیے طریقہ سیکھنا چاہیے حضرت علی بولے فاطمہ فاطمہ میرے دل میں بڑی تمنا تھی سننے کی بات بڑی آرز تھی میری فاطمہ کئی کئی دن بھوکی رہی اے اللہ کون سا دن آئے گا فاطمہ مجھ سے کچھ مانگیں گی فاطمہ تم بھوکی رہی تم نے کچھ نہیں مانگا فاطمہ تم نے ایک ایک جوڑی کپڑے پہنے مجھ سے کچھ نہیں مانگا کون سا دن آئے گا کہ تم مانگوگی 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 شکایت مانگوگی باپ اب مجھے بتا مگر دروازہ کھولو میرے نبی نہیں بولے کیونکہ دروازہ کھولا پھر دوارہ آواز دی پھر نہیں تیسری مرتبہ میں جب آواز دی نبی بولے کون دروازے پر وہ باپ سننے جو اپنی بیٹیوں کو گھر توڑواتے جو اپنی بیٹیوں کو اس کی بیچاری کے تین چار سال شادی کو چھوٹا سا بچہ تم تو اپنی زندگی میں مست اس سے پوچھو اس باپ سے اور اس بھائی سے حساب اور کتاب لیا جائے گا اس کی زندگی کے ایک لمحے کا وہ کیسے کروٹے بدلتی کیسے وہ زندگی اس کا باہ اس کا بیٹا شہر کے گھر ہے بغیر اولاد کے ماں کیسے رہ سکتی تمہاری عزت کی خاطر رہ رہی ہے اس باپ سے یہ بھائی جو نا اس کی موچ نہ گر جائے جو پانچ بیگ زمین بیچ کے کوٹ کچھے نہیں کرتا وہ سن لے کتنی لڑکیوں کے گھر بر باد ہیں صرف اس کی ناک نیچی نہ ہو جائے ناک تیری ناک کہتا اپنی جوتی پہ لڑکی والوں سے ناک رگڑوا ہوں تو بلا کے لاؤ ہوں اس کو بھی سمن نہ چاہیے اب ذرا سنو میرے نبی نے دروازہ بن کر لیا فاطمہ بولی اپا جان کھول نبی بولے کون ہے ارے یار نبی نہیں پہچانتے تھے فاطمہ جس راستے سے نکل جائیں اور گزر جائیں کئی منٹ گزر جائیں پھر نبی اس گلی سے آتے تھے تو سنگ بتا دیا کرتے تھے میری فاطمہ ہی در سے گزری آہ ہج سے بتا دیا کرتے تھے میری فاطمہ آج آواز سے نہیں بتائیں گے سیدہ فاطمہ بولی اب جان دروازہ کھولی کھون کھون آہ آپ کی بیٹی آہ لبی بی اندر رہ رہے مگر جواب سنو بیٹی آہ گھر کڑوانے والوں اور ماں خلص شہدے کر کے بیٹی آہ دماغ خراب کرنے والی آہ سنو میرے لبی فرمار کون فاطمہ کہہ رہے کون دل کا ٹکڑا کون فاطمہ اور آج یہ ماں گنڈے تعویز نیو مرچے بعض لڑکی کو نادیا بیر بنا کسی ترکیب سب گنڈو لڑکی کو خود کچھ سکھایا نہیں کام کرنا سکھا نہیں اب تعویز روٹی بنا کے دے گا کہ سسر کچھ نہ بولے یہ بڑھا بہت بولتا ہے کیا وہ کھانا بھی نہ کھا اسے روٹی ٹیم پہ نہیں مل لے یہ تو نہیں بولے گا کیا وہ اس کے کپڑے نہیں مل لے تو نہیں بولے گا کیا اگر بیٹی کو یہ تربیت دی ہوتی تو اٹھارہ لاکھ شادی میں نہیں لگا ہوتی ایک لاکھ میں شادی کی ہوتی تو بیٹی غیر کو اپنا بنا لیتی بھوڑے بیل بکری کچر اونٹ گائے یہ سب بازار میں بکتی تھی اب لڑکے بک رہے لڑکے تین تین لاکھ میں چار چار لاکھ میں منگنی کتنے دنوں میں چار چار لاکھ اور دیکھا ادھر موٹی پارٹی مل گئی ادھر بچولیا سے بولے یار کینسل کرا دے ادھر لگوں چار چار پات لاکھ میں تم کہو گے ایسے اگر جس کے پاس زمین ہے نا تو گیگلے گیگلے باب لے باب لے ٹیڑڑے بھیڑے جن کی ٹانگیں کئی ہوں رہے پولا کئی ہوں رہے ایسے بلٹ مانگ رہے ایسے بلٹ اور اگر بلٹ کی دھگ بلٹ نہ شکل کا نہ صورت کا بس کیا ہے پانچ اگر زمین از زمین اب چاہیئے سب بلٹ شرم کرو تھوڑی سی غیرت کرو تھوڑی سی حضرت عمر بائیس لاکھ مرب مین کے بادشاہ تھے تمہاری پانچ اگر زمین کیا ہے اور خلیفہ خلیفت المسلمین بائیس لاکھ مرب مین کا بادشاہ اور اتنی بات نبی فرماتے ہیں میرا انسان تو انسان سنو نبی فرماتے ہیں میرا عمر جدر سے نکل جانا تو شیطان بھی ہٹ جاتا وہ اگر چاہتے تو یہ کہتے تھے مجھے ٹکر کا دلو دو ٹکر کا بچولیہ کے کون میں نکال دیتا ہے رشتہ کر رہا ہوں وہ نے ہاتھ تھوڑا ٹکر کا مل تو کر لوں ٹکرے لگا رہے ٹکرے تیری ٹکر میں نکلے گی دیکھ حضرت عمر نے ایک بیوہ لڑکی سے اپنے بیٹے کا رشتہ کیا صرف نیکی کیا تھی اس کی دولت نہیں دیکھی نیکی دیکھی نیکی پہلے دولت کیا ہوتی تھی بکری پالتے مویش بکری پالتے اس کے گھر میں کئی بکری تھی صبح صبح اٹھی ماں نے آواز دی حضرت عمر گھوم رہتے کہ دیکھو کوئی پریشان تو نہیں تو آواز آئی اندر سے کہا بیٹی کجی ماں بکری دولی دودھ نکال لیا دن نکلنے سے پہلے پہلے نا جتنا دودھ اتنی پانی ملا دو اتنی پانی ملا کیا بات کر رہی ہو میں کیسے پانی ملا دو کیوں بیٹی نہ تیرے اببہ ہے نہ کوئی کمائی ہے تیرے شادی بھی کرنی ہے خرچہ بھی چل پانی ملا دو 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 جائے وہ کہنے لگی ماں حضرت عمر نے منا کیا پانی ملا کر بیچ نہ اور اس کے اتنی پیسے لینا جائز لئی کیونکہ دودھ کے پیسے لیے جا رہے پانی کے نہیں وہ بولی حضرت عمر یہاں دیکھ تھوڑی رہے کوئی تو بولی ماں حضرت عمر نے اپنا قول تھوڑی اللہ اور رسول کا جو حکم ہے وہ تو بتایا عمر نہیں دیکھ رہے مگر اللہ تو دیکھ رہا کہا بیٹی پھر تری شادی کیسے ہوئی تو وہ لڑکی کہنے لگی اممہ اگر میں پوری زندگی کواری بیٹی رہو تو مجھے سبر ہوگا مگر حرام کے لقمہ ایک بھی آئے حرام کے پیسے اگر میری شادی ہو تو میں ہرگز برداشت نہیں یہ لڑکی اور اب تو بت توبہ حضرت اب کیا نکلا چل کمیٹی ڈال کمیٹی کمیٹی جانتے یا کیا بولتے لات دس لوگ اکھٹے ہوئے اکھٹے ہونے کے بعد ایک لاکھ دس دار روپے مہینہ کر ایک لاکھ روپے گھٹے کر لی اب یہ اٹھا رہے نوی ہزار میں بولی چلی اٹھا رہے پچی ہزار میں یہ اٹھا رہے اس ہزار میں اور پھر جو بیس یا پندرہ بچے وہ سم میں بانٹ لی یہ ناجائز و حرام رہا کچھ لوگ زمین رکھ ہوں گا چاہیں دس سال ہو جائیں یہ بھی جائز نہیں اس کے علاوہ طریقوں سے جائز ہے حرام کا لقمہ فصل پہ اٹھا کر کے دے دیتے ہیں کچھ لوگ لیو دس لے لو بارہ دینا مٹرو پہ دے دیتے ہیں کچھ لوگ لیو پندرہ لے لو بیس لوں گا اب سنو بڑی سخت حدیث سنانے جا رہا ہوں توجہ رکھنا وہ شخص وہ انسان کتنا برا ہوگا کتنا خراب ہوگا جو لڑکا اپنی ماں کے ساتھ زنا کریں جو لڑکا اپنی ماں پہ غلط نظر ڈالے کتنا خراب ہوگا وہ تمہارے اگر کوئی مل جائے یہاں پہ تم نے دیکھا اس تک ایسا کوئی نہیں اگر مل جائے تو اس سے دوستی کروگے اگر مل جائے تو اس سے رشتداری کروگے وہ لڑکا کتنا خراب ہوگا جو بیٹا سگا بیٹا اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کریں زنا کریں نظر غلط ڈالے مر تو سکتا مگر ماں کے ساتھ غلط حرکت نہیں کر سکتا پیارے مگر سنو نبی کا ذرا فرمان سنتے چلے جاؤ قریہ نگلا آسانی کے غیور مسلمانوں ذرا سنو نبی فرماتے سود اور بیاز کیا بولو سود اور بیاز کا نام سنو کتنے لوگ ہیں سکتا کھل لیں بگی باگ پہ موبائل پہ تاش پہ جوے کھل لیں جوے نبی فرماتے سود اور بیاز بیاز اس کا جو گناہ ہوتا ہے اس گناہ کے ستر درجات ہوتے ہیں کتنے ستر میں اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا ان میں سے جو چھوٹا والا درجہ ہوتا ہے اس کا گناہ اور پاپ ایسا ہوتا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا حرام کا لقمہ سے جائے تو ان کمیٹی والوں کو دعائیں دینا اور یہ جلسہ تمہیں یاد آجائے جوان جوان لڑکے حضرت نشا کرنے لگے پندرہ سال کے بچے حضرت سگریٹ نشا گھٹکا کھاتے کھاتے نشیڑی یہ بن گئے بیئر پیے گا بیئر شادیوں میں بیئر پینے لگا نشا کرتے ہو اللہ شراب پینے لگتا آپ جانتے ہو جیسے پیشاب ناپاک ہے ویسے شراب بھی ناپاک ہے فقہ فرماتے ہیں اگر شراب لگ جائے پیشاب لگ جائے ایک درہم سے زیادہ اس کا دھلنا ضروری ہے ایسے ہی اگر شراب لگ جائے ایک درہم سے زیادہ تو اس کا بھی دھلنا ضروری ہے سمجھ رہے میری بات ناپاک کی کی وجہ سے پیشاب کوئی نہیں پیتا تو شراب کیوں پیتے ہو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کموے میں شراب تالام میں شراب ڈال دو وہ پانی خوشک ہو جائے زمین اگائے اور اس زمین میں خانس جمائے حضرت علی فرماتے ہیں اس خانس کو میری بکرییاں چر لیں تو علی وہ ہے کہ ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیئے مگر ہم لوگ ہیں ذرا غیرت تو دیکھو ہماری توجہ تو دیکھو ہماری ایسے ہلا فاطمہ بولی اببا جان میں آپ کی بیٹی دروازے پر نبی بولے کون بیٹی اب تو پاؤںوں کے نیچے کی زمین نکل گئی فاطمہ بولی اببا جان میں حسن کی ماں فاطمہ کہا کون حسن کون فاطمہ اب تو اور زمین نکل گئی کہا اببا جان میں حسین کی ماں فاطمہ نبی بولے کون حسین اللہ نبی نماز پڑھ رہے ہیں حسین پیٹ پہ بیٹ جائیں نبی سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے ہیں اور آج کہہ رہے ہیں کون حسین نبی جمعہ کے دن خطبہ پڑھ رہے ہیں حسین تھوڑے سے گر جائیں نبی خطبہ روک کر کے حسین کو اٹھانے چلے جائیں اور آج کہہ رہے ہیں کون حسین دونوں بچوں کو سامنے بٹھا کے کہہ رہے ہیں اللہم انی احبہما فا احبہما و احبہ منی احبہما آج کہہ رہے ہیں کون حسین نبی کہہ رہے ہیں بیٹی فاطمہ انہیں مت رولایا کرو تمہارے بابا کو تکلیق ہوتی ہے آج کہہ رہے ہیں کون حسین سیدہ فاطمہ کہنے لگی اپا جان میں حسین کی ماں فاطمہ ہوں نبی بولے کون حسین کون فاطمہ باپ سن لو ماں سن لے اب فاطمہ کہنے لگی اپا جان میں آپ کی بی بی خدیجہ تلکبرہ کی بیٹی فاطمہ ہوں نبی بولے کون خدیجہ کون فاطمہ اب رو رو کر کے حال برا ہو گیا نبی بولے کون فاطمہ اب فاطمہ کہنے لگی اپا جان میں علی کی بی بی فاطمہ ہوں نبی بولے اگر علی کی بی بی فاطمہ ہو تو پہلے جا کر کے علی سے معافی مانگو بعد میں تمہارے اپا کا دروازہ کھلے گا ہے ایسے باچکل ہے ایسی ماچکل بیٹیوں کو چڑا چڑا کے غلط شہدے دے کر کے الٹا سیدھا پڑا پڑا کر کے شریف لڑکوں کو بھی آج کل بیچاروں کو پھانس کر دیا روتے پھر رہے ہیں لڑکییں بھی پریشان ہیں لڑکے بھی صرف اس ماں باپ کی وجہ سے فاطمہ چلی آئی ہے اللہ نبی اتنا روئے نا کتابوں میں آتا ہے یہ ڈاڑی سے آنسو نکل کر نا یہاں کا پیراہن نبی کا بھک جاتا ہے سیدہ فاطمہ چلی گئی نبی نے دروازہ کولا نبی بھی خوب رہے اور سیدھی روتی ہوئی جا کر کے علی کے قدموں پہ چلی گئی کہنے لگی علی معاف کر دو آج اببہ نے میرے لیے دروازہ نہیں کھولا آج اببہ نے مجھے نہیں پہچانا اور یہ کہا جب تک علی سے معافی نہیں مانگو گی اس وقت تک اببہ کا دروازہ نہیں کھولے گا فاطمہ رو رہی ہے تو علی نے پاؤں نہیں مارا لات نہیں ماری گالی نہیں دی سیدہ فاطمہ نے جب معافی مانگی تو علی نے موڑے پکڑ کے اٹھایا اور سینے سے لگایا اور کا بیٹی کا بی بی فاطمہ تمہارا مقام بولائی بلکہ علی کا دل ہے علی کا دل ہے اللہ سیدہ فاطمہ اب میرے لبی پیچھے سے آگئے پیچھے سے آ کر کہنے لگے توجہ رکھو سمجھ میں آ رہی ہیں باتیں آج کے بعد بیٹیوں کا گھر مت توڑوانا اور ماں کی ذمہ داری ہے کام کرنے سے بیٹی کبھی دبلی نہیں ہوتی ہارتی نہیں ہے جیسے گیارہ بارہ سال کے شروع ہو جائے اس کو پاکی کے مسئلے بتائیں کیونکہ ماں اس راستے سے گزر چکی ہے ماں بتائیں بیٹی کیسے پاک ہوتے ہیں اگر ناپاک ہو جائیں تو طریقہ کیا ہے وہ مسئلے میں یہ بتا نہیں سکتا لیکن یہ ماں بتا سکتی ہے بیٹی کو پورا جوان بچی ہو جاتی ہے اسے پاکی کا طریقہ معلوم نہیں ہے اسے پاک رہنے کا طریقہ بتائیں یہ ساری باتیں بتائیں کتنے دن تک ناپاک رہتے ہیں پھر کون سے دن میں جا کر پاک ہوتے ہیں اس کی عادت کیا ہے کب سے نماز شروع ہو جاتی اس اب ماں کی ذمہ داری ہے مگر کونسی ماں جو جانتی ہوگی تبی یہ ٹمخلو اس ماں کو تو خود پتہ نہیں ہے بس جیسے گمپے نکل والو گمپے اس اماں کے گمپے نکل جائیں بس اماں خود مبائلوں پہ گھجراتی پھر رہی ہے دوسروں سے کئی کئی بچوں کی کئی کئی بچوں کی اماں ہو گئی ہے مگر آج بھی اس کے پاس ویڈیو کال آ رہی ہے اور مبائل پکڑے جا رہے ہیں کسی کی ویڈیو کال پکڑی جا رہی ہے کسی کی ویڈیو کال پکڑی جا رہی ہے اور بعض باع لڑکے بھی اتبت تمیز ہیں کئی کئی بچوں کے اببہ ہو گئے مگر آج بھی دوسری عورتوں سے بات کرنا نہیں چھوڑا بیچاری بی بی گھر میں پریشان ہے اور یہ موٹر سیکلوں پہ لیے گھوم رہے ہیں دوسروں کے گھروں پہ جاتا کئی سی کا نام زندگی ہے یہی کیا انسانیت ہے نہیں ہے انسانیت نہیں ہے لیکن میری طرف توجہ کرو اب نبی آگئے دروازے پہ کہنے لگے کیا میری بیٹی فاطمہ کا گھر فاطمہ آئی دورتی اس سینے سے لگ گئی اببہ مجھے معاف کر اببہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں تھا دروازہ نہیں کھولا جملہ سن لو نبی نے کہا بیٹی تم مجھے بہت لادلی ہو پیاری ہو مگر تم دروازے پہ کھڑی تھی نا تو میں تمہیں نہیں دیکھ رہا تھا قیامت تک کہ اپنے مسلمان امتیوں کی بیٹیوں کو دیکھ رہا تھا سبحان اللہ اگر میں باپ ہونے کی حیثیت سے آج اگر دروازہ کھول دیتا تو قیامت تک کہ مسلمانوں کے دروازے ان کی بیٹیوں کے لیے کھل جاتے ہیں اس لیے میں نے دروازہ بند کیا ہے ہے کوئی ایسا اتنا چھوڑ دیا اتنی ڈھیل دے دیا اتنا آگے بھا دیا 26 جنوری میں جا کے ناچ رہی ہے سکول پندرہ اگست کو جا کے ناچ ارے کیوں نہیں ناچیں گی جب بھئیہ نچ کیا اببہ نچ کیا چچا نچ کیا خالو نچ کیا مامو نچ کیا اب وہ بیٹی تو بچی تھی ہے ہمت روک لوگے اگر کسی کے یہ شادی ہونا شادی تو دیکھئے محلے کے گھوڑے اتن ناچیں گے اتن اوہ کمر ہے اتنی موٹیو گانے گا رہے گا کمریا بٹھ گئے اب گانے بھی ایسی چل رہے شائر صاحب سمجھو رہے ہیں کمریا کمرہ ہے کمرہ ذرا سوچنے کی مات بوڑے سے بوڑا جوان کوئی روکتا ہی نہیں ارے بچوں تم یہاں ناچ رہے ہو تمہاری امہ چھت پہ دیکھ رہی ہے بہن دیوار پہ دیکھ رہی ہے دروازے پہ دیکھ رہی ہے جب تم گلیوں میں ناچو گے ڈیجوں پہ ناچو گے تو بہنے تو پھر اسکولوں میں جا کے ناچیں گی اب بچا کون کون بچا لو حسین پاک جیسے بنو امام سیدہ زینب امام حسین کی بہن طبیعت ناساز ہو گئی شوہر نے کہا ہاں طبیعت ناساز ہو گئی جیسے طبیعت ناساز ہو گئی دوال آئے ٹھیک نہیں پھر وہ کہا چلو میرے ساتھ چلو حکیم کو ہاتھ دکھا دینا کہا نہیں میں غیر مرد کے سامنے نہیں جاؤں گا کہا میں غیر مرد کے سامنے نہیں جاؤں گی کہا ارے اتنی تو اسلام اجازت دیتا ہے نا تم میرے ساتھ جاؤ گی پردے سے جاؤ گی وہ تمہارے حالات دیکھ لے گا تفتیش کرے گا اتنی تو اسلام اجازت دیتا ہے مگر بہن نے کیا کہا تھا سنو بہن نے یہ کہا تھا میرے سر تاج میرے شب اپنی زندگی جیتے جارو اپنی زندگی سب سے اچھی زندگی معلوم ہے اسلام کی کیا آج میری بچے ہیں یہ میری بات سنو لے مسلمانوں کی شادی ہوتی ہے تو مسلمانوں کی شادی میں لڑکیوں کے وہ جھوڑے نہیں دیکھتے چٹیے کھوٹے نہیں دیکھتے ان کے یہاں سینے تک کھلویا جسم نہیں دیکھتا ان کے لینگے غرارے شرارے نہیں دیکھتے ان کے برقے دکھائی دیتے ان کے پردے دکھائی دیتے کسی شادی میں ایک پردے والی دیکھی تم نے کبھی برقے والی دیکھی آگ لگ بادی ہے نا یہودیوں نے برقوں میں تمہارا کلچر کیا تھا تمہارا ماحول کیا تھا ایک بھی برقے والی نہیں اور اگر لڑکی نا کوئی برقہ پہن کے آ جائے تو اسے گھور گھور کے آدھا مار دیں گی کہیں گے اللہ یہ رہ رہی ہے پرانے زمانے میں یہ ایسا اور جتی کوئی ننگی آ جائے نا تو ایسے دیکھیں گی دیکھو تو چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہے یہ ٹکڑا اور ٹکڑا آئی ہے اگر ایک بھی برقے والی آ جائے تو اسے مار کے چھوڑے گی مگر میری بہنیں سن لیں جو چاہے مدرسوں میں پڑھ رہی ہوں عالمہ ہوں یا ویسے ہی ہوں وہ میری بچے سن لیں شادیوں میں جان پوچھ کے برقے ہڑ کے جائے اور تم کسی سے کم